نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا فخر فرمایا یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں اظہار حقیقت کے طور پر کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے کھلی پوری کی پوری انسانیت جس میں سارے صحابہ بھی شامل تابعین بھی شامل عیمہ اور فقہہ بھی شامل محدثین بھی شامل ساری قینات شامل ہیں لیکن آمنہ کا لال ان سب کا سردار ہے اہلِ حدیثوں کو گستاخِ رسول سمجھنے والو کبھی ہمارے قریب آ کر کے تو ہماری باتیں تو سنو ہم تو کہتے ہیں ساری قینات دوسرے پرڑے میں ڈال دی جائے اکیلے پرڑے میں آمنہ کے لال کو رکھ دیا جائے پھر بھی فرشتے نے شہادت دی واللہ لو ازنتہو بی امتی لراجاہا اللہ کی قسم اگر قینات میں دوسرے پرڑے میں پوری کی پوری قینات کو رکھ دیا جائے اور ایک پرڑے میں اکیل آمنہ کے لال کو رکھ دیا جائے لراجاہا ساری قینات کا پرڑا جھک جائے گا آمنہ کے لال کا پرڑا ساری قینات کا پرڑا اٹھ جائے گا آمنہ کے لال کا پرڑا وزنی اور بھاری ہو جائے گا اور یہ وزن آپ کے محاسن کا آپ کے کمالات کا آپ کے جمالات کا اللہ رب العالمین نے جو آپ کو مرتبے عطا کیے